ستھ ساہیب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سروسنٹوں کیجائے سروبھمتوں کیجائے دھر میں پرشوں کیجائے سری کاسی دام کیجائے سری سڑھانی دام کیجائے شری پرطھا دام کیجائے سری پڑھوالا دام کیجائے ستھ ساہیب بچوں پرم پتہ پرماتمہ کی حسین رجا کے اوپر یہ سنسار کا میلہ صدا نہیں رہے گا گریب میلے ماں جا کر دیکھیں بہت دپنگ اور شام کو کھاڑی گھر گئے کچھونا سالہ سوڑے گریب ایسا میلہ زگت کا سمجھ بوجرے ہنس بینہ بندگی لٹے گا تیرا تن من ہو ودوانس تیرا سروہ نہ سو جاگا وقتی ٹھیک نہ کریتا بچوں ان ماں پرشوں کو ایسی کیا پڑی تھی کہ اتنا کچھ لکھتے اور لکھواتے رہے بولتے رہے بولتے رہے اس لیے بولا کہ جیسے کوئے مبارٹی گر جاتی ہے پانی نکالنے کے لیے کسی کان سے گر جی تو اس کو نکالنے کے لیے بارٹی گو بیس پتیس اکیس لوئے کے کندے سے ڈال جاتے ہیں اگر سی کا بان جگہ ہے ایک تو پورا ان کا گروپ ہوتا ہے پندرہ بیس اکیس نے اٹھے سٹھے کڑے حک حک تو ایک ایک کافی تھا لیکن اس لئے ڈال لے جاتے پر تانی کون سے ملت جا تو اتنی بانی اس لئے بول رکھی ہیں پتہ نہیں آتما کا کون سی چوٹ مار دے اور اس کا جیون بدل دے بچوں آپ نے سنائے کبیر ستگر کے اپدیش کا سنیا ایک بچار اور جے ستگر ملتے نہیں ذاتے نرک دوار سادنا ستگر سے پرابط ہوتی ہے ست سادنا ستگر اب جو اٹھے گرو اور یہ جو اٹھے ستگر انہوں نے مانو جیون نشت اپنا بھی کر لیا اور پولوور کا بھی کر دیا اپنے انیوائیوں کو بھی نشت کر دیا اس لئے ستگر کا پرابط اڑا بڑا کس کر لیا جیسے گیتہ دیسات سلوک انیس میں پرمان ہے کہ بہت بہت جنموں کے کسی انت کے جنم میں یہ گیرنی آتمہ میری بکتی کرتے ہیں گیتہ بولنے والا کہتا ہے اور واسودیو یعنی وہ پرماتما کوئی اور ہے جو موکش دائق ہے سب کا پارن کرتا ہے اس کا بید بتانے والا ماتما سود و علم بڑی مسکل سے ملتا ہے وہ ستگر ہوتا ہے بچو یہ گیان ستگر بنا نہیں ہوتا ساتھ میں دائے کے انیس میں سلوک میں یہی سپس گیا ہے کہ بہو نام جنمہ نام انتے گیانوان مان پردھتے اور واسودیو سرومیتی سہم آتمہ سود و علم بڑی کہ گیانی جو آتمہ ہیں یہ بہت اچھے ہیں لیکن یہ بھی کسی انت کے جنم میں بہت بہت جنم تک پہ یہ دوسری مقتی کرتے رکھتے ہیں کسی جنم میں یہ میری مقتی کرتے ہیں اور واسودیو سرومیتی یعنی وہ پرم اکثر برم جو گیتہ دائے ساتھ کے سلوک اونتیس میں اردن کو بتایا گیتہ بولنے والے نے کہ جو کے اندرہ اور برن سے سٹنے کے لئے پریتن کرتے ہیں وہ تت برم کو سارے دیاتم کو سب فرموں سے پریچیتے ہیں ان کو جانتے ہیں ٹھیک سے آٹھ میں کے ایک مردن پرسن کیا وہ تت برم کیا آٹھ میں کے تین مدردیو پرم اکثر برم وہ گیتہ بولنے والے سے نعرہ ہے پر پانچ اور سات ماہ اپنے باریں بتائی میری وقتی کرو مجھے پرابط ہوگے ید کرنا پڑے گا اور گیتہ دائے آٹھ کے آٹھ نو دس میں سپس کرتی ہے اس سچی دانند گرم پرم کی پرم اکثر پرم کی جو وقتی کرتا اس کو پرابط ہوتا ہے وہی سب کا دھال پوچن کرنے والا اور سب کا ساتھی ہے دکتور کرنے والا ہے اور گیتہ دائے پندرہ کے سبق سولہ سترہ میں آپ کو بتائی دیا سولہ میں سرپورش اکثر پورش یہ دو پورش ہیں شنسار میں سرپورش اکیش برماند کا سوامی ہے اور اکثر پورش یہ ساتھ سنگ برماند کا سوامی ہے یہ اور ان کے جتنے انترگت پرانی ہیں سب ناسوال اور آتما تو کسیے کی بھی نہ مرتی پتے گدے کی بھی نہ مرتی پسو پکشی کی بھی نہیں مرتی وہ بات الگ ہے گیتہ دائے پندرہ سلوک سترہ میں سبس کر دیا ہے کہ اتن پورش اتنے دونوں سے الگ ہے پورش اتنے اسی کو بھگوان کہتے ہیں بچار کرو پرماتما اسی کو کہتے ہیں سریست آتما وہی ہے یا ماں نہ مار دے بیٹے نہ مار دے باپ نہ مار دے سارے پریوار نہ کٹ دیکھ سیکنڈ میں اکشیڈنٹ میں نے کتی کچو مر دیکھڑے دیکھیں چھکا رونا ہوئے پھر کریں کیا آپ نے مر جاؤ تا الگ بات ہے زمان نہ سو جائے دوسرے منور تیرا دکھا ہوئے کتی کڑ جا کان پی جا ہے دیکھیں پاس نہ سو جاتے کتی تو اس کو پرماتما کہتے ہو جاتا تم رہ رہے ہو اکتی سپرمنٹ میں آگ لگی ہے کر کرم باجی سوہ ٹھکی ہے تو پرماتما ست پرس کمیر صاحب ہے ست لوگ میں نہ موت ہے نہ وردوستہ ہے نہ کال مرتو ہے نہ کوئی فلڈ ہے نہ گرمی ہے نہ سردی ہے نہ کوئی روگ ہے نہ سوگ ہے تو گیتہ دیچارس لوگ بتیس میں کہا ہے کہ ایک تتوہ گیان ہے جو خود بھگوان اپنے مک سے آکا بولتا ہے اس پر ماتم تتوہ کی جانکاری دیتا ہو اپنی جانکاری آپ ہی بتاتا ہے اس کے دوارہ بولی وانی کے اندر یا اس کبیر وانی میں وہ تتوہ گیان ہوتا ہے اسی سے جیم کا موقع سوتا ہے سوٹھے دیگر سوٹیس میں شروع اس گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو دندوت پرنام کرنے سے کپڑ تھوڑ کے پرسند کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت جس پر ماتم تتوہ کیا یعنی اتم پرش پرمک سر برم کی جانکاری دیں گے بتوہ آپ کو ست گرو ملا گرو بن کاؤن پایا گیا نا جو تھو تھا آپ اسے چھڑے کسانا گرو بن بید پڑھے جو پرانی سمجھے نصار رہے گیا نا اب دو بات آپ کو گیتہ سے پوڑھ سنا چاہوں گیتہ دے سولہ سلوک ٹیس میں سپس کیا ہے کہ ساس تر ویدی کو اٹھاک ہے جو منمان آچرن کرتے ہیں ان کی نہ گتی ہو موکشنی ہوگا نہ ان کو سکھ ہو نہ ہی ان کو کوئی شدی پرابت ہو جو یہاں بھی کام ہمارے شد کریں اور اس شکتی سے ہم ست لوگ چاہوں یعنی تینوں پدارت پرابت کرنے کے لئے بکتی کی جاتی ہے اور یہ تینوں بستو ساستر ورد سادنہ سے نہیں گلیں اب ساستر ورد سادنہ کونسی ہے ساستر انفر کونسی ہے جو ہمارے گرنطوں میں کونسے گرنط گتہ اور وید بس یہ گوڈ گیون ہے وید پیورلی گتہ ان کا سارانس ہے سارانس نکالنے والا یو کال برم ہے اس نے نب پرتیشت ویدو والا گیان اس مجال رکھا ہے کچھ گیان اپنا ڈنگاڑا رکھا ہے جیسے یود کروانے کے لئے کہا تو یود کر لے تو جب کوئی پاپ نہیں لگیں گے پھر پاپ لائے گئے اور تو اس طرح کی کچھ گربڑی کا رکھیں واقعی سارا گیان پور ہے اور سقسم بید ان سب کا زنک ہے اس سقسم بید سے چاروں وید نکلے سقسم بید مالک نے برم کو دیا برم نیو اپنی بکواد کے کارن دوستہ کے کارن اس میں سے مین چیز نکال دی کہ اول اپنے تک کا گیان رکھ لیا اس میں گیان تو اوپر لے بھگوان کا بھی ہے پر سادھ نہ نہیں چھو دیوہ بکتی یہ نشٹ کر بھی کہ اوم نام کا جاپ ہے اگر ویدوں میں ورنے کی بھی دیشے بھی ٹھیک سے جاپ کریں تو کم سے کم یہ برم لوگ تو چلے جاں اس کو بھی چھوٹ کر نیچے منڈی مسانی ہو پائے گے یہ تینوں دیوتاں بکتی تک آسرت ہوگے تو یہاں گھڑ پڑھ ہوگی تو ساسطر کون سے ہیں گیتہ اور وید بس جو پران ہیں وہ رشیوں کا اپنا نباو ہے انہوں نے وید کو پڑا جو سے برم آجی کو وید پڑا توے یہ کہتا میں عوسمہ آیا تو میں کمل کے پھول پہ بیٹھا تھا آکاسوانی ہوئی کہ تب کرو میں نے ہزار ورس تک تک کیا وہ آکاسوانی سے نہ بھگوان کی مانی تھی یا کال کی برم کی پھر وہ لا سرشتی کرو تو برم آجی کو بعد میں وید پرابت ہوئے یزر ویدہ چالیس منتر پندرہ میں سپس لکھا ہے اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتو سمر اوم نام کا جاپ کام کرتے کرتے ویشیس تڑف کے ساتھ اور اپنا منسجیم سفل کرنے کے لیے کرتو سمجھ گئے کہ بھگتی بنا گزارانی ہے اس کا جاپ کریں گتہ میں بھی یہ کہتا ہے افٹر میں دیکھتے تیرمی سلوک میں میرا ایک اوم اکثر ہے اوم ایدی ایک اکثر برم بیوہارن مام انو سمرن مجھ برم کا مام برم مجھ برم کا سمرن کرنے کا کیون ایک اکثر اوم ہے جو اکھری سانس تک یا پریاتی تدن دیم سیاتی پر مام گتی اوم سمننے والی گتی کو پرابت ہوگا کچھ بھی اور دوسرا منطر نہیں ہے برم تک کی سازنگ یہ ہے سرپرش جوتی نیرنجن کی بکتی کا برم کا شری دیوی بھاگت کے اندر چھٹے سکند میں دیوی جی ہمالے کو بتاتی ہے پر کرتی دیوی دنگا کہ ہے راجہ راجہ ہمالے کو نام تھا راجہ کا ہمالے تو اور سب ساتھ نہ چھوڑ دیں میری بھی چھوڑ دیں اوم نام کا عجاب کر اس سے تو اس برم کو پرابت ہو جاگا وہ برم لوک میں رہتا ہے تیرا کلانو یعنی اوم نام کے عجاب سے برم لوک پرابتی ہے ان سربوں سے تو کافی اچھا ہے لیکن وہاں سے پھر آنا پڑتا ہے آٹھ میں دیکھے سوڑ میں سلوک میں سبستر رکھا ہے کہ برم لوک میں گئے ہوئے بھی پونڈر جنمہ آتے ہیں پونڈرہ ورتی میں ہیں تو یہاں بکتی بھی ٹھیک نہیں اس لئے گتہ دائے ساتھ سلوک اٹھارہ میں سے انوتم کہا ہے جس میں جنم برن بنا ہوا ہے تو بکتی ٹھیک نہیں ہے گتہ دائے سترہ سلوک ٹیس میں کہا ہے کہ اس سچی دانندگن برم یعنی پرم اکسر برم کی بکتی کا اس کی پراکتی کا کہ اوم تت ست یوں تین منتر کا جاپ ہے اس کے بعد بطلو گیتہ ایک ساسٹر ہے بڑا ترتی وائد گیان اس سیریز میں گیتہ دائے تین سلوک دس سے لے کر پندرہ تک کہا ہے کہ یہ پانچوں یکروں ان یگوں سے تمہارے یہ کہتے ہیں یہ دیوتا انت ہوں گے اور انت ہوئے دیوتا تمہیں انت کریں گے یعنی پندر میں دائے کے پرثم سلوک مگیتہ نسخص بیا ہے ایک سے تین کا سارہ سا ہے اوپر کو جڑ والا نیچے کو تین نو گن روپی سا کھا والا یہ سن سا روپی اونٹا لٹکا ہوا ورکش ہے پیڑ ہے سن سا روپی ورکش ہے اور اس کی تو سبھی پارٹس کو سبھی بھی باگوں کو نیارے نیارے بھن بھن بتا دے گا سی وید وید وہ تدو درسی سبھت ہے سسسو سال پہلے پرمیشور کبیر جی نے سویم بتایا تھا کہ کیونکہ وہ ستھ گربی ہے وہ ستھ پرش بھی ہیں وہ ایک اچھے بھگت کاروے ہوگی کرتے ہیں کبیر اکثر پرش ایک پیڑ ہے جمین سے باہر دکھائی دیتا اس کو وہ پیڑ بولتے ہیں وہاں سے اورنل شروع کیا اکثر پرش ایک پیڑ ہے نیرنجن واکی دار سر پرش اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتھ روشن سبھ ایک ایسے لوگ میں سپش کر دیا تو وہ تدو درسی سندھ تھے اس مالک نے جو گیان بولا وہ داس کے پاس پرابطہ ہے وردوان نے تدو درسی سندھ داس کے اتیرکی شپرتفی پر نہیں ہے یا جائے بڑھائی سمجھو جائے سچائی سمجھو اب گیتا ہے جائے تین میں یگ کرنے کو پرابطان کیا ہے کہ تم یگ کرو اور تیسرے دائے کے چودہ پندرہ ہمس پس کیا منترم سلوک میں ہے کہ برم کی اتپتی پرماتمہ سے ہوئی ہے اور اس پرماتمہ کو یگو میں پرتشت کرو اسٹ روک میں اس کو پوجھو اس کو اسٹ مان کر پھر دھم یگ کرو ایسا گروہ میں لے جیسے ساتھ میں دائے کے انیس میں سلوک بتایا کہ ایسا ماتمہ بلا سودھر لوگ ہے جو بتاوا کہ وہ اس پرماتمہ کی بکتی کرو وہ سارے ودھان کو بھی جانتا ہوتا ہے اس واسو دیو ساری ستشتی کے مالک کی بکتی بتاتا ہے تو اس کو ایسٹ روح میں مالک ہے اس کی پوجا کرو جیسے ہم پودا لائے عام کا نرسری ہے جمین میں گاڑا جڑوں میں پانی ڈالا پیڑ بڑھا اس کی سچائی میں دیوت ہوئی تو اسی پرکار ساستر ودی انسار سادنا کرنے سے جو بکتی روپی پودا یعنی یگ پانچوں یگ اور نام سمر یہ اس بکتی روپی پودے کو سچائی کرکا بڑا بنانے کے لیے پیڑ بنانے کی ودی ہے تو اس کے بعد وہ کوئی سادنا نہیں بتا رہے یہ ہے وہ ساستر انوکول سادنا ساستر ویہیت ساستر مبرلیت ہے ایک ساستر ورد ہوتی ہے تو ساستر رہیت سادنا اس کے طریقے ہیں یہ ہے وہ سادنا جس کو ہم کرتے ہیں جسے لاب ہوگا اس کے طریقے ہیں جہاں نو سلوک پتیس بس بس کیا ہے جو بھوت پوزدے ہیں بھوتوں کو پرابطوں کے پتر پوزدے ہیں پتروں کو پرابطوں کے دیوتاؤں کی بھکتی کرتے ہیں دیوتاؤں کو پرابطوں کے گرون کی دوک من جانگے نوکر بڑیں گے جو میری بھکتی کرتا ہے وہ مجھے پرابط ہوگا اس سے سپس کر دیا گتہ بولنے والے نبی سراد نکالنا تیرمی کریا گنگامہ سٹیو آنا اور پھر مینہ برسی کرنے پینڈ بھرانے یہ سارے ساستر ویہیتا ہے اور وہ تو کتنا گزب کا پرماڑ ہے پرانوں سے لے لو مارکنڈے پران میں ایک روچے رشی کی قطع ہے روچی رشی کی وہ سے روچے رشی کا جنم کی قطع ہے وہ روچے رشی کا پتا تھا روچی رشی اس نے ویدو کو ٹھیک سے سمجھا وہ گیانی آتمہ تھا ویدو انہوں سارے سادنہ کر رہا تھا وہ امکہ جاب کرتا تھا اور ادار تھا سمر پتھا نہ کوئی آسرم بنایا نہ بیع کروایا جنگل میں اپنا بقتی کرتا تھا چالیس سال کی عمر ہوگی جب اس کے پتا تین دادا پہلے دادا پر دادا پہ تیسرا دادا دکھائی دیئے آقاس منڈل سے آواز آئی اوپر دیکھا وہ چاروں نظر آ رہے انہوں نے کہا بیٹا روچی تو انہیں بیع کیوں نہیں کر آیا ہم دکھ پا رہے ہیں ہم پتھر بنے ہوئے ہیں سادھی کراؤ ہمارے سراد نکالو کرم کانڈ کرو اب روچی رشی کہتا ہے کہ یہ پتا نہ ہو وید میں تیس کرم کانڈ کو عویدہ بتایا ہے مورکھوں کی بکتی گلت سازتر ورد یہ نکنی چیئے پھر آپ مجھے کیوں دکیل رہے ہو اس نرک میں اس بات کو پتھر بھی بانتے ہیں کیونکہ یہ سارے براہ منتے رشی تھے وید پر رکھے تھے پر وید پر وید نہ جانے بات چیئے پرانہ اٹھا رہا اور پتھر کی بودھا کرے گولیے شر جانا رہا یہ کرم کانڈ کریا کرتے پڑھا کرتے وید گریب دا جی کہتے تمہاری بات وید کے خلاف ہے رہے تم جو کریا کرتے ہو یہ بھی وید کے بپٹت ہے تو بجھو پھر وہ مانتے ہیں کہا بیٹا تیری بات صحیح ہے ویدوں میں ایسا ہی لکھا ہے پھر ہم دکھ پا رہے ہیں ہماری طرف دیکھ ہمارا کھلان کرا ہمارے سراد کر ہم بوکھے مر رہے ہیں عبرو کی رشی میں مو آگیا کار نے جاڑکی دے ڈالیا بیاد کروایا پھر ان کے کرم کانڈ کیے آپ نرک میں اربیٹے نور گشی کے لے گی بچو یہ تو پرانوں کی بتا رہا ہوں آپ کو اب بچو گیتہ دیس سات سلوگ بارہ سے پندرہ کی آپ کو بتا رکھی بہت بار پھر بتاتا ہوں کہ تینوں گنوں رجبن برناصد کن ویسنو تمکن سبجی کے دوارہ جو کچھ ہو رہا ہے رجبن برنما سے اٹھ پتی اور ساتگن ویسنو جی سے جیوں کی ستیچی وہ ممتہ ایک دوسرے میں زکڑے بیٹھے رہے اور سنکر جی مار رہے ہیں اس کا نمت میں ہوں اور پھر کہتا ہے جو ان تینوں گنوں ترگنوں مہیم آیاتا کی سیمیت ہے انہی کی بھگتی موڑ جرے ہیں اور بات سننے کو تیار نہیں ہے اور آکسہ صبحوں کو دھارن کیے ویر منصور میں نیچ دوسریت کرم کرنے والے مورک مجھے نہیں بچتے ہیں آپ نے بتائی ساتھ میں دیکھے سوڑا سے ٹھارا کیار پرکار کے وکتی میری بھگتی کرتے ہیں آرد دوسنکر نیوارن کیلئے وید منتروں سے احساد نہ کرتے ہیں اور اردھار تھی دنلاب کے لئے جگیسو وقت آبڑنے کے لئے اور گینی کیونکر لیان چاہتے ہیں تو وہ گینی مجھے اچھے لگتے کیونکہ وہ بھر مابشوں میں اس سے اوپر اٹھ لئے لیکن وہ بھی میرے والی گٹیا عوم نام کے جاب سے برملو پرابتی والی گتی میں سکھی تھے انوتما تو بچہ سمجھو گروہ بن کاؤں نا پایا گیا نا جم تو تھا بھو چڑے کسانا گروہ بن بید پر ڈھے جو پرانی سمجھے ناسار رہے گیا نی تو بید سکسم بید ہے وہ ان چاروں بیدوں کا پتہ ہے اور گیتہ اے گذب کا نسکرس نکالا ہے وہ ساسٹر ہے آگیتہ سولہ سلوک تیش کا ورنن شروع آتا انہیں آتا ہوں اس میں لکھا کہ ساسٹر میں دیکھو تحقے جو منمان آچنہ کرتے ہیں ان کو نہ سکھ ہو نہ شدی پرابت ہو اور نہ ان کی گتی ہو چوبیس میں سلوک میں کہا ہے سننے دائے کے اس سے تیرے لیے کرتے ہو اور ایک کرتے ہو کی گوستہ میں ساسٹر ہی پر مانا ہے انہوں میں جو لکھا ویسے کرو اور سب ٹیال دو ہاں بچو گیتہ دائے سترہ میں اردن نے پوچھا پرتھو منتر میں کیونکہ وہ کرسن مانتا تھا اس کو بول اکار رہا تھا سری کرسن کا سریر یوج کر رہا تھا ستر میں دائے کے پرتھن سلوک میں پوچھا کہ اے کرسن جو منو ساسٹر ویدی کو تاک کر سردہ یک توک ہے جو انہے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں وہ پوزہ ہے تو ساسٹر ورد ہے پرنتو جو انہے دیوتاؤں کی بگتی نہ کرنے ہوگے ایک کرتے ہو پوزہ کرتے ہیں وہ سبھاؤں میں کیسے ہوتے ہیں یہ اردن پوچھا گتہ جائے سترہ سلوک دو سے چھے میں سپس کر دیا کہ جو ساتوک شردہ والے ہیں وہ کیون انہے دیوتاؤں کی پوزہ کرتے ہیں اور جو راجسی سبھاؤں کے ہیں وہ یکشوں کی راکشسوں کی پوزہ کرتے ہیں جو تامسی شردہ والے ہیں وہ پریت بوتوں بہرو بوت آدھی کی پوزہ کرتے ہیں بچوں یہ سپس کر دیا ہے کہ آگے ستر میں دائگے پانچ سے چھے میں سپس کر رہا ہوا ہے کہ ساستر ویدی شیر رہیت منمانہ آجن کرتے ہیں اور گھور تب کو تبتے ہیں یہ تتہا اوپرو تنے دیوتاؤں یعنی رجل گروہ ستگوہ تنگل شیف جی تتہا انے دیوی دیوتاؤں کی پوزہ کرنے والے بوت پریت سرادہ دنے کرنے والے وہ سپس کر دیا ہے کہ وہ یہ راکسہ سباو کے ان مورکھوں کو میں آنسوری یونیوں میں ڈالتا ہوں جو تب کرتے ہیں گھور تب کو تبتے ہیں وہ سریر میں وراغ زمان سب کملوں میں بیٹھی سکتی ہیں اور مجھ کو بھی تنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راکسہ سمجھ ان کو آسوری یونیوں میں ڈالتا ہوں بچو کمال کی بات ہے گتہ کہتی ہے تب نہیں کرنا انہوں پاسنا نہیں کرنی اتنی کرنی جو اسمداز نے یہ سادنہ بس nothing else اور بچو یہ کال نے کہا تھا نا پرماتما سے جب پرماتما آئے کال کے لوگ میں تپچلا کے اوپر دکھ فارجیوں کے پاس آئے ان کو ساری بات بتائی ان کا دکھ کارن بتایا پھر کال آ گیا تو پرماتما اپنے پتر جوگ جیت کے روح میں کبھی گھانی روح میں یوں آتے رہے تو اس نے پوچھا تو جیت تو یہاں کیسے آیا پرماتما کوئی آدیس ہے وہ میں نے بتا دے پہلے پھر بتا کیسے آیا کیا آدیس ہے مالکہ کیا میسیج لے کے آیا ہے تو انہوں نے بتایا پرماتما نے اپنے دوسرے روح میں راجمان کہ میرے کوئش سطح پرس نے بیج جا ہے پرماتما نے اور تو نے دیکھ کیا حال کر دیا اس کے بچوں کا پتے گدے سور بنا رکھے تو اتسلہ بھونن لگ رہا تو وہاں اس نے کہا تھا پہلے وچن مرالیے تین یوگوں مجیب تھوڑے لے جانا پہلے بکواد کری پھر مالکی سکتی کے سامنے گر گیا پہر پکڑ لیے چاپلو سنا چھوڑے نہیں آپ بڑے بھائی ماں کا چھوٹا بھائی چھوڑے تھا ہم بکواد کرائے کرے ہیں بڑے ماں کرائے کرے ہیں ماں کر دیا جب پرماتما سے سارے وچن مرالیے تین یوگوں مجیب تھوڑے لے جانا اور چھوڑے کلیوں میں کتنے لے جانا اپنا گیان سمجھا کے لے جانا جو ارد بردستی نہ کرنا آپ کے گیان کو مننا آپ کے میرے مند میں پتاستو کر دیا پھر نے بولا جائیو جوگ جیت سنسارہ جیو نمہ نے کہا تباہ ایک یہ ورمان گیا تھا کہ پہلے میرے دوتھ جاؤں آپ کا پچھا ہوئے پرماتاں بولے ٹھیک ہے تو بھائی چال تکرلی چال گیا اوچن بروالی ہے پھر ماننا پڑے گا اونا تو پہلے میرے جاؤں گے پھر آپ کا آب ہے سمجھانے کے لئے تتاستو کر دی پھر بولا جائیو جوگ جیت سنسارہ ایسا آل کر دیوں گا اب ستیوں سے لے کر پیچھا پڑھا رہوں گا اور کلیوں میں دکتی نصفتہ ناس کر دیوں گا کسی کو بھگتی گا گیان بھی نہیں ہوگا نام لیں گے نام لیں گے دو دس پنک نام جو نئی سو میرے مکھ میں آن سموئی اور انیک پنچ چلاوں یا ویدہ جیووں کو ورماؤں دیول دھام تیرت برت جب تب منلاؤں اور دیول دیول دھام پو جواوں ان کو ایسا برباد کر دیوں گا کہ جوگ جیت جائیو سنسارہ جیو نمہ نے کہا تمہارا جیو تمہارا کہا نہ والے ہماری اوڑ ہو بعد بکھانے بیواد کریں گے تمہارے ساتھ فرماؤں بولے کوئی بات نہ پانچ زار پانچ سو پانچ زکلیوں گے بیٹ جائے میرا بچہ مہا پرس فرمان زکتارن کو آن اور تیرے اگینیوں کی خال تار دے گا سارے اگین کی اور پھر سب بچے سمجھ جائیں گے میرے کو ایسے پار کرو اور کر لیے تو نجو کرنا بچوں یا ستیتھی نہ ہو آپ کے سامنے دیکھ لو ایک بھی بات فرماؤں کی احسط نہیں سندگریب داس نے جو بول دیا سبد ہے تو بہت بڑی بات ہے مہترہ بھی گلتے نہیں ہوں کی اب بچوں اب داس آپ کو جو سنانے جا رہا ہے اس کی ایم بھومی کا بڑی ہے یہ گری پوری ناگہ ویشنوں یہ نادھ کنپیڑے بھگواں بانے پہ رکھے اور یہ دو سات دو بڑے دکھاؤں ہیں سارے ڈڑے ڈڑا ہیں کبھی کنٹھی مانا سو مرنی پہ رہتے کیا ہو اوپر ڈونڈا ساد کا انتر رکھا کھو اوپر دکھاؤں اتنا گجب کا ماں پرشونتر کوئی پتا نہیں کہ بھگوان پا رہا ہوگا بھگوان کے چانے والی آتما کٹکا مرجین کے ویس وہ سارے نے یہ بھنا اٹھڑے ڈٹھو رہے نا دیکھ گا وہ اوپر ڈونڈا ساد دکھاؤں اوپر تھا کمال کر رکھا ہے ایسا بابا بنا ویٹھا ہے اور ککھ بھی نہیں بتا ساد نہ ہی کانے کے لیے گروہ بن کا ہن پایا گیا نا جو تھو تھا بوس چھڑے کسانا گروہ بن وید پڑھے جو پرانی سمجھن سار رہے اگیا نی عمر گرند کی وعانی سناوں گا اتھ سٹھ درسن گموڑ بیدان اب آرامت بات مسلمان ما ہوگی آپ کا ہے کہ گریب داست جی تو کمال کر گئے کتی تول کے درگے سارے داتمگیان کو اور ان بوڑی وقتوں کو جو بابا بنے فرمچارے یہ کتی اپنا جیون نشت کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگنے والے بھی اپنا نرب کی پوری تیاری کر کے جاتے ہیں سٹھ درسن سٹھ بھیک کہاویں بہو وید دھون دھون دھار مچاویں تیرت برت کریں تربیتا بید پوران پڑت ہے گیتا سٹھ درسن یہ چھے پرکار کے گری پوری نگا ویشنوں یہ سارے ناتھ کن پڑے سٹھ درسن سٹھ چھے چھے پرکار کے یہ سٹھ درسن بھولا چھے پنت ہیں یہ چھے بھیک کہاویں بہو وید دھون دھون دھار مچاویں تپشانیوں کرتے دی کھرک دے اٹھے پرک دے نیچے پانس دونیں لالیں کہ اوپر ایک سٹینڈ کے اوپر بٹکا درکر اسمتھ سورا کروا کر سردیوں پانی درناسہ بنا کے نیچے بیٹھ جائیں بہو وید دھون دھون دھار مچاویں نانا پرکار کی ساتھ نہ کرتے دکھے اور تیرت برت کریں تربیتہ یہ جب گیتہ وہیں دو منائے ہر پڑھ رہے بید پران اور گیتہ ہائی ہائی یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ چیار سمپردائے باون دوارے جنوں نہیں نجناں بچارے مایا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹھ دل اوہ بائی بکتہ اے مدی چھوٹ گے بیٹھے گریب داس جب لکھ سورت چاند رہے گا گریب داس تیرا نام رہے گا کتنے موت پیشے پو رکھے کیسی نیاری نیاری بڑھن کر رکھے چیار سمپردہ باون دوارے جنوں نہیں نجناں بچارے اس نجناں کے اوپر بچار نہیں کیا جسے موقت ہوتا گیتہ بتاو ہے اوم نام میرا ہاتھ میں دائے کے تیر میں سلوک اور ستر میں دائے کے تیش میں سلوک مکے اس پر مکسر برم کا یہ منتر ہے اور یہ نلے لو ہے مایا گھال ہوئے ہیں مکتہ سٹ دل اوہ بھائی بکتہ کنٹھی مالا سو مرنی پیڑے تھے کیا ہو اوپر ڈونڈا سادکہ اور اندر بکتی بہنی انتر رہ کیا کھو مالا گھال کے مکت پڑے بیٹھے ہیں یہ سٹ دل اوہ بھائی بکتہ اوہ بھائی بھوکتے ہیں بیراغی بیراغی نہ جانے بینستگر نیچوٹ نیسان بارے بارٹ بیٹنگ لوری سٹ درسن میں بھگتی تھگوری ان سٹ درسنوں ہیں یہ چھا پرکار کی جو پنٹ بڑے ہیں ان میں تھگگی کی بھگتی ہے ایک بھی ساستر لکل سادرہ نہیں کرتا یو بھی بیدہ ہے بے دیشے بھید الہیدہ یو بھی بیدہ سنیاسی دس نام کو ہاں ہیں شیو شیو کریں نسان سے جاؤ نربانی نیکت سنی سارا بھول گئے ہیں برم دوارا سن سنیاسی کل کرنا سی بھگویں پیوندی بھولے دھوندی چھل سیدر کی وقتی نہ کیجئے آگے جواب کہو کیا دیجئے کہتے ہیں چھل سیدر کی وقتی نہ کرو یہ بھگویں پیوندی کہتے ہیں پیوند کلم چلا رہی ہے سیمپل کپڑے سنساری کو پیارک ہے بھگویں پیار لیے یا پیوند تچ ڈالی مہتما کی اور مہتما وڑا ایک بھی گن کو برم کرم بھے روکوں پو جیں ست سبت ساہیب نہیں سو جیں مالا مکٹی ککڑ ہکٹی بانا گوڑی بھانگ بسوڑی یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید الہدا یو بھی بیدہ آپ پوچھوانی آپ کو کیوڑ بیدے کا اگران تھا ایک وہ سناتا ہوں بیر آگی سنہ سی بھڑوے چوتر چھار لگاوے ہیں پانچوں ناری پتی سو لڑکے دون دون دار مچاوے ہیں کنٹھی مالا اور مرک چھالا شرف ایدہ ٹار رکھاوے ہیں ڈولک تال جھالری پیٹے یہ تینا ریجی گاوے ہیں بکواد اور کریں جاں گاڑیں گاڑ لگ جاں بیر آگی سنہ سی بڑوے ہیں دیکھ کتنے کڑوی بات کہیں گریمتاچی تاکہ ان کی آگ پھڑ جائیں کہ راکھ لپیٹے پھیلے جائیں گیا بگتی کے لکھ سڑ ہے گھر چھوڑ دیا پڑیوار ٹیاگ دیا اس لیے کہ بھی پڑیوار بادہ کر رہے ہیں اور پانچوں ناری پتی سو لڑکے ایک ناری ٹیاگ دنی پانچ ناری گئے لگے پایانہ دوارہ مگتی کا سکھ دیو قریب ایک اس تری گھر نہ چھوڑکا آگیا تو اور یہ کام کروڑ لوگ موہ انکار یہ پانچ ناری تیرے ساتھ ہیں گھر چھوڑ جب بات پڑے اور ان کی پانچ پانچ پر کرتی پتیس یہ لڑکے یہ ساتھ تیرے ہیں ایک ناری ٹیاگ دنی پانچ ناری گئے لگے پایانہ دوارہ مگتی کا سکھ دیو قریب سکھ دیو میں انکار ہو گیا شدی پرابت آکاس مل جاتا ہوں اور بالبرمچاری ہوں پرامن ہوں کیسے گرشتی کو گروہ بناوں راجہ کو کہتے ہیں کیا بھی تا کمزوری تھا ہے یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھی لیدہ یو بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ست گروہ بیٹے نو جانیا تنکے یوگی منکے گوگی گلر پیٹ پڑا ہوئے ہیں گجبی رج کا مرمنہ جانیا بدر بیکھ بنا ہوئے ہیں کنٹی مالا اور مرک چھالا شرپہ جٹا رکھا ہوئے ہیں دو لگ تال جھالری پیٹے تانا ری ری گا ہوں ہوا بھائی بکتے یہ کنٹی مالا پیر لی مرک چھالا لی لی شرپہ جٹا رکھا لی اور پھر کیتا کرتن کرن لگ جانا دو لگ پیٹے ہیں جھالری پیٹے ہیں اور پھر کیتا ری لی 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 پھر تم بھی لگ رہی ہیں سور پران کھاتا رہے ہیں یہ بکتی ہے تمہاری ہے تن کے یوگی من کے بھوگی اور چھککہ کھاویں پیٹ پھٹن ہو جائے ساتھ کہ کی دکھا جا بڑی امار گج بیرز کا مر بن جانا گفت گیان رہسے کا گیان نہیں یہ اوپر تسندر بھیک بنایا پھر ہے ویس بوسا کروا اور کوپین لیے جو بندھنگ گفہ بناوے ہیں آت میں ایک لوٹا لے لیا کروا اور کوپین ایک لنگوٹ بانگ لیا سور سوری پر لاکھ لپیٹے دی اور جنگل مچ لے گئے کھدہ کھتی گھٹ میں دھوٹی پھر گرہ دوار رہ جاؤں ہیں پھر بھوگ لگی پھر گرشتی کے دوار پاک مہنگل مچ لگے بکشا مانکہ وہاں سے لے گئے اور پھر وہاں جنگل مچ لے گئے جنگل میں کیسی لگ رہا ہے گرمی بھی سرتی بھی سارا کچھ ستا ہوگا مچھر بھی کھاؤں گے اس کے لئے جو پھلی بھی ڈالی روٹی لان کھا تر کو برتن بھی مانگیا وہ سانگ پھر جوڑے دیا اس نے دیرے ڈانڈے خوش رہو خوش رہنا موکس تم کو دروپر لاکھ پا رہو گے پھر گرشتی میں کے دوست بس تو کہاں کھو جائے کہاں کش بھی دا گا ایک پلک میں پائیو ستگر لیلو ساتھ بیدی لیلو ساتھ کھاکھی اور نربانی ناگا سد جما چلا ہوئے ہیں رن سنگے ترہی تتکارا پھر گاگڑ بھانگ گھٹا ہوئے ہیں کھاسی گا پر یاگ مہود دی جگنات کون جا ہوئے ہیں لوہا گر اور پسکر پر سے دوارہ داگ دگا ہوئے ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانے ہم ستگر میں ٹے یوں جانے گتہ دی ساتھ سلوک پندرہ مقاہ ہیں جو ترگر میں ہم آئے کے دوارہ جن کا گیاں نہ رہا جا چکا ہے ان تینوں گنوں پھر ماہ بشنوں وحیث سے اتر کسی کی وقتی نہیں کرنا چاہتے انہیں تقسیمیت ہیں راکس سوا کو دھان کی وئے منشوں میں نیچ دوشیت کرنے لے مرک مجھے نہیں بچتے وہ کیسے کہا ہے کہ ایک بار ہر پیڑی ہر دوار میں پر بھی لگی تھی کافی سمیں پہلے کی بات ہے تو سب سنان کرنے جاتے ہیں گری پوری نگا ویسنوں یہ اپنے اپنے گروپ میں کٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پر ہیں پھر سنان کرنے کے لئے اپنے مکھیا کو آگے کرتے ہیں پیچھے پیچھے سب چلتے ہیں ان کا پورا ٹوڑ چلتا ہے تو جب پر بھی لگنے کا سمیں آیا سب سے پہلے نگا پہنچ گئے دنگر کتی ننگے رہتے ہوئے وہ مانتے ہیں ہمارے سستریشت کو یہ نیتاگی براغی ہے جب وہ پہنچے پیچھے تو ویسنوں کا گروڑ آ گیا ویسنوں جی کے قداریوں کا انہیں دیکھا نگا پہلے نان لگ رہے ہیں ان کو کہا بھئی تم باہر آؤ ہم سب سے سستریشت ویسنوں ہیں ویسنوں جی کے اپاس سے کہیں ویسنوں جی سب سے اتفت بھگوان ہیں تم باہر آؤ پہلے ہم نہ آئیں گے ناگا بولے ہم سرسریشت ہیں تیاغی اور بیراغی ہیں ہم پہلے نہ آئیں گے تم کون ہوتے ہو ہمیں اٹھانے والی ویسنوں بولے تم سرڈ پرڑو چٹی کے ہاتھ بھی نہ دھتے راگ لفیٹے پڑے آج نہ نہ لے پڑیں گے تم باہر مرو پہلے ہم نہ آئیں گے تم کون ہوتے ہو پہلے نہ آنے والے بہتناب کے تھا وہ شیو کے پجاری ویسنوں کے پجاری مکہ مکہ گپہ مکٹہ تلوار کاڑے لائے پتچیس آر آدمی کٹکہ مر گئے وہ دونوں گروپوں میں رہے تھرا گزب ہوئی ویڑا گرک ہو تھرا وہ اپر بیتے گئی باڑ میں ریا ناس کرنگی پر بھی نہ دی انہوں نے اپر تیر تپک تلوار کٹاری جم دڑ جور بداؤں ہے ہر پیڑی ہر ہیت نہ جاڑا وہاں جا تیگ چلاوے تیگ تلوار تیر تپک تلوار کٹاری جم دڑ جور بداؤں ہے ہر پیڑی ہری ہیت نہ جاڑا وہاں جا تیگ چلاوے کٹیسی سے نہیں دل کرونا یہ جگ میں سادھ کواوے ہیں جو نر ان کے درسن کو جاوے ان کو بھی نرک پٹھاوے یہ بندی چھوڑ کے وٹے جانا پاڑ دیا بچوں کے کسر چھوڑ رہا کیا پر یو گیان سمجھ میں بڑا کٹھی ناڑا گروبن کاہوں نے پایا گیا نا جو تھو تھا وہ چھڑے کی ساتھ یہ تھو تھا وہ چھڑے تھے پھر تھو تھے وہ اس میں کیا پانا تھا تو یہی بتانا چاہا ہے ہمارے پر سنوے سنتگیری تحصیلیں بھگوان کبیر شاہد ہیں کہ بچوں تم سادنا گلت کر رہے ہو اور یہ کنڈی کنڈی بات میں ہو کہہ رکھی ہے تواری ریئنٹی دکھا رکھی ہے کونسی جھوٹ ہو رکھی تاکہ آنکھیں کھول جاؤں کہتے ہیں ہر کی پیڑی کو ہو بھگوان کی پیڑی مانو تو بھگوان وہاں ہے اور بھگوان کی چھتی میں ککرم ناس کر دیا قتلیہ میں کر دیا ہر پیڑی ہری حیت نظر ہر کی پیڑی کو ہو اور بھگوان کے پر کی تھرے ذرا سا ہی پیار نہیں بھگوان کیوں نے آرہی آتما بھی تو اس سے کیا جنہاں کٹل نہ گرے مارا نہ گرے اتنے بھی تمہارے اندرے سین سیلتا نہیں بھا بھا تمہا ہو ہر پیڑی ہر حیت نظر وہاں جا دیکھ چلا ہوئے ہیں اور کٹے سیس نہیں دل کرنا ان کے دل میں دیا نہیں نکٹ دیا جو میرے ترہا گجو ہوئی ہو اے بھگوان اور ان کو جگ میں ساتھ قواب ہے جو نر ان کے درسن کو ہو جا ہوئے ہیں ان کو بھی نر اٹھاؤں ہیں یو بھی بیدہ ہے بیدے سے بھید علیدہ یو بھی بیدہ گریب باس جب پوچھتے تھے یہ تجھے کیسے پتہ لگیا کہ یہ ورد کی سادھ راہ ہے ستگرو بھیٹے یوں زائنیا ہم نے ستگرو میں لگیش لیے پتہ لگیا سمپڑسلا کو سائے بھگے تیر چیتر سار چلا ہوئے ہیں اندہ جگت پجائری جاکا دنیا کا منواہ میں ہیں کہ یہ اندے بوڑے باڑے وقتیوں کے منواہ ان کی قریہ اچھی لگتی ہیں اندہ جگت پجائری جاکا پتت وگانی تر ہی نہیں ساری جنتہ اس لیے اچھے لگیں پارکھ لی جائے سودپتی جائے سالکھ سلاپو جاؤں گئے ہیں تلسی توڑ مروڑے مورکھے جڑ پہ پھول جڑا گئے ہیں اے ہے کہتے گانی پرسہ نکٹن جاؤں گئے مرکھوں کو ریجر جاؤں گئے ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بھیدہ لیتا یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ست گرو گھٹے یوں جانیا سنیاسی سنکر کو بھولے بم مہا دے دھاوے ہیں کہ لے سنکر بھول گے بھگوان کا نام بھی بھول گے بم 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 دوسری بات نہیں یہ کاؤڑ لاؤر اور یہ دسنا مید آنے جانے گیرو کپڑ رنگاوے ہیں پار برم سے بری چین آئیں شیو کرتا ٹھہ رہا ہوئے ہیں یہ شیو کرتا مانتے ہیں دسنا میبھی ان چھائٹ بے سوما سے ایک 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 خومت ہے یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بیدے علیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم ست گرو گھٹے یوں جانیا سنیاسی ادہ سیبالار کھڑیاں کہلاؤں ہیں فاتم تت کامرم نے جانے سنوہ پون چڑھاوے ہیں جانے بیٹھے تپنس اگنی ارد مخصور جلاؤں ہیں گیانی پرسہ نکٹنا جاؤں ہیں نورکھوں کو ری جر جاؤں ہیں یوں بھی بیدہ ہے بیدے سے بید علیدہ یوں بھی بیدہ بیدہ کیوں جانیا ہم نہ ست گرو گھٹے یوں جانیا تو بچھو داس کو ست گرو بیٹے میرے گرو دیو داس نہ جاؤں پھر آپ کو ست گرو بیٹے آپ نہ جاؤں آپ سمجھا ہے تشربر پاؤں بہور میرے ایسا دھنیا آپ کے مات پتا جن سے جنم ہوا آپ نے یہ بات سواگی اور اچھی لگ رہی ہے قربان ہو جاؤں ملکا کو موکس بیش دا سوکیر کیسا تساید